جیون اور ودایق پریورتن وہ مائنہ رکھتا ہے کیونکوالیٹی کا جیون جینے سے ویکتی کو خود کو شنطوش ہوتا ہے اس کے پریوار کے شدشیوں کو سبق ملتا ہے سماج کو سبق ملتا ہے اور سبھی کو سبق ملتا ہے اگر ایک اچھا ویکتی ہوتا ہے تو سب کے لئے انوکرنی ہوتا ہے میں آج ایک ایسے ویکتی کے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ وردوان میں آپارے نرندر بھائی موڈی ہے جو کی بھارت کے پردان منتری ہے وہ ایک اچھے ویکتی ہے ان کا ویزن بہت وشال ہے وہ شروع دے میں وشواز کرتے ہیں ویل فیر آف آر وہ کہا کرتے ہیں کہ میرے پاس میں ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کے لوگوں کی شکتی ہے دو سو پچاس ہاتھ میرے ساتھ ہے اسی لئے وہ اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا سیوک مانتے ہیں اس کے انروپ ہی کاری کرتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہے میری جنتہ کا وکاس کیسے ہو ویل فیر آف آل کیسے ہو وہ پکشپات میں وشواز نہیں کرتے وہ بہت ودایر چنتن میں وشواز رکتے ہیں سب کا بھلا ہو ایک پرٹیکولر گرب کا بھلا کرنے سے کیا ہوگا سب کا بھلا ہونا چاہیے اس کے اکورڈنگ بڑی بڑی یوزنائے بناتے ہیں وشو کے دوسرے دیسوں سے جو مورڈن ٹیکنولوجی وہ لا رہے ہیں چاہے بینکنگ کی ہو چاہے انجنیرنگ سائیڈ کی ہو چاہے کومرس کی ہو چاہے جو انفارمیشن ٹیکنولوجی کی ہو بڑی بڑی دیسوں کے اندر جو وکشت ہو چکی ہے چاہے ٹرین کی ہو چاہے فلائٹ کی ہو سب ٹیکنولوجی انڈیا میں لا رہے ہیں اسی لیے لا رہے ہیں کہ دیش کو ایک مہا شکتی کے روپ میں بنانا چاہتے ہیں شکتی کیسی؟ بھیدری ٹھوس بہاری ٹھوس آرثیق درستی سے اور آدھیاتمی کی درستی سے دیش کو سندر بنانا چاہتے ہیں یہ جیون ہو گیا کہ جیون کیسے جیا جاتا ہے دوسرا ہے ویدھائیق پریورتن ویدھائیق چنتن ویتی بڑا کب بنتا ہے جب اس کا چنتن بڑا ہوتا ہے اس کا چنتن ویدھائیق ہوتا ہے اس کا چنتن پوزیٹیو ہوتا ہے میں میری کلاس لیتا ہوں تو ایک سکھشک ہونے کے ناتے ایک پروفیسر ہونے کے ناتے سب سے پہلے پرارمپ میں سٹوڈینٹ کو دو بار بولاتا ہوں کہ think positive do positive be positive اس کے اندر جیون کا پورا سار آ گیا کہ آپ ہمیشہ positive ویدھائیق چنتن کیجئے اور ہمیشہ ویدھائیق کاری کیجئے تو آپ ویدھائیق بن جاؤ گے ویدھائیق کا مطلب constructive constructive بننے کے لیے ہمیں positive thinking کرنی پڑے گی negative thinking کو دیاغنا پڑے گا ویدھائیق negative thinking بھی کر سکتا ہے positive بھی کر سکتا ہے یہ ویدھائیق پہ چنتن کرتا ہے ویدھائیق کی سوچ کی اوپر چنتن کرتا ہے میں آپ کو اگدھائیق دینا چاہتا ہوں کہ ہم چل رہے ہیں اور چلتے چلتے مان لیجیے ہمارے two wheeler کی کسی سے بھڑنت ہو گئی تو two wheeler کی بھڑنت ہونے سے ہمارے تھوڑا سا اس کا وہ scooter damage ہو گیا لیکن ہم بچ گئے ہمارے کچھ نہیں لگا اب دیکھئے وہاں پر دو طرح کی thinking کام کرتی ہے ایک تو سامنے والے کی اوپر ہم سیدھے چڑھ جاتے ہیں کہ آپ wrong side ہیں آپ صحیح نہیں چڑھاتے آپ نے میرے scooter کو damage کر دیا اور اسے جھگڑا ٹنٹا پولیس کاروائیم لگ جاتے ہیں اور ایک ویدھائیق چنتن کرتے ہیں کہ چلو یہ تو scooter کے لگی ہے اس کو ٹھیک کرا لیا جائے میرے تو نہیں لگی کچھ بھی ہو سکتا تھا میں گر سکتا تھا میرے دماغ کے کچھ ہو سکتا تھا نیورو سرجری کی استطیق بھی آ سکتی تھی پہنکر چیز ہو سکتی تھی سب سے بچ گیا یہ ویدھائیق بھاو ہے ویدھائیق بھاو ہے وہ دکھ میں سے سکھ نکالتا ہے اور جو نیگیٹیو بھاو ہے وہ سکھ میں سے دکھ نکالتا ہے اب دیکھئے بیکتی کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے بڑی بڑی اٹالکہ میں جی رہا ہے اور سارا سادن سمپن ہے لیکن اس کے بھاو جو ہے ویدھائیق نہیں ہے نیگیٹیو ہے وہ کیا چنتن کرتا ہے کہ میرا مکان جو ہے تین تلے کا ہے اور میرے پڑوسی کا پانچ تلے کا ہے میرے سے بڑا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا مکان ڈھہ جائے یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کام کر کے میرا پانچ منجلہ اسے ڈا رکھتا ہے اسے جلن رکھتا ہے اسے ہیرشہ رکھتا ہے یہ ہمارا نیگیٹیو تھوٹ ہے یہ ہمارا اویدھائیق بھاو ہے اور ویدھائیق بھاو کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کے تین تلے کا ہے آپ بھی محنت کرو پریشن کرو آپ آنچ کانی چھت تلے کا بناو کون منع کرتا ہے ویدھائیق بھاو کے لیے ایک ادارن بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک ٹیچر نے اپنے ویدیارتیوں کہا کہ بوڑ کے اوپر اور انہوں نے ایک لائن کھینس دی اور اپنے ویدیارتیوں کو کہا اس لائن کو چھوٹا کر دو ایک ویدیارتی کھڑا ہوا اس نے کنارے سے جو اے چوک کی اس لائن کو مٹا دیا مٹانے سے وہ لائن چھوٹی ہو گئی پھر دوسرا بچہ کھڑا ہوا تو اس نے جو پہلے لائن کھچی ہوئی تھی اسے ایک بڑی لائن اس کے نیچے کھینس دی وہ بڑی ہوگی یہ ویدھائیق بھاو ہے اور پہلے والے ویکتی کا تھا ویدھائی پاہ نیگٹیو تھنکنگ تھی دوسرے والے کی پوزیٹیو تھنکنگ تھی پوزیٹیو تھنکنگ والا ویکتی ویکتی کو جوڑتا ہے اور نیگٹیو تھنکنگ والا ویکتی ویکتی کو کاڑتا ہے اور وہ خود جو ہے وہ بہت بڑے دکھوں سے گر جاتا ہے اس کے دماغ میں نیگٹیویٹی آتے آتے اس کو سائکو سومیٹک ڈیزیز ہو جاتی ہے اور وہ ہر چیز کے اندر نیگٹیوٹی سوچتا ہے وہ ہر ویکٹی کے اندر افگن دیکھتا ہے اور جو پوزیٹیو تھنکنگ والا ہوگا ہر ویکٹی میں گن کو دیکھے گا اس کے افگن کو نہیں دیکھے گا یہ بیسک ڈیفرنس آ جاتا ہے